ڈیرن سیمی کا تو نام آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا بلکہ ان کو دیکھا بھی ہوگا پشاور ظلمی کی جان ہے وہاں کے ہیڈ کوچ ہیں پشاور ظلمی کے ویسٹرن ڈیز کی ٹیم کے ہیڈ کوچ ہیں وائٹ بال کرکٹ کے اندر انہوں نے ریسنڈی آئی پیل سے ریلیٹڈ سٹیٹمنٹ دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آئی پیل کرکٹ کی سب سے بڑی لیگ ہے اور کافی زیادہ انہوں نے تعریف کی خود بھی پارٹ رہے ہیں آئی پیل کے اندر زیادہ لمبار سا تو نہیں کھیلے کیونکہ نمبر آف میچز اور نمبر آف یرز ان کے کافی کم ہے تین سال آپ کیوں سمجھ لیں تین سیزن انہوں نے کھیلے سن رائزز ہائیدر آباد کے لیے انہوں نے سٹارٹ کیا اس فرنچائز کی انہوں نے کپتانی بھی کی 2013-14 میں سمتھنگ پھر اس کے بعد وہ ریلیز ہوئے پھر وہ چلے گئے رویل چیلنجرز بینگلور کے ساتھ اس فرنچائز کا پارٹ رہے پھر اس کے بعد وہ ایک تیسری فرنچائز تھی ایف ایم ناوٹ رانگ تو شاید ڈیلی کے ساتھ یا کچھ اس طرح خیر ایک تیسری بھی ایک فرنچائز تھی جس کا وہ پارٹ رہے ہیں ابھی میرے ذہن میں ایک دم سے اس کا نام نکل گیا ہے سن رائزز ہیدر آباد آر سی بی کینگز یلیون کنجاب ہاں وہ اس کا بھی پارٹ رہے ہیں تو تین فرنچائز کے ساتھ انہوں نے کھیلا ہوئے اور کانٹروورسیز بھی آئی پیل میں ان کے ساتھ کافی چلتی رہی آپ کو پتہ ہے نا وہ ریسسٹ اور ریسزم کا جو معاملہ ڈیرن سمی نے اٹھایا تھا آئی پیل سے ریلیٹڈ جو ان کی فرنچائز تھی سن رائزز ہیدر آباد وہ کافی زیادہ جسے کہتے ہیں کہ کانٹروورسی جنریٹ ہو گئی تھی اور وہ ایون سمی نے تو کہا تھا کہ میرے ساتھ مجھے اپولیجیز کیا جائے کیونکہ کوئی کافی ریسز قسم کے سلرز جو ہیں ان کی سن رائزز ہیدر آباد میں جو ان کے ٹیم میٹس تھے وہ ان کے بارے میں بولا کرتے تھے بڑھ خیر اب یہ چیزیں زیاری بات ہے پوری دنیا سے جب آپ کرکیٹرز آئے بھی ہوتے ہیں تو سو انیس بیس اونچ نیش تو ہوئی جاتی ہے یار اس میں اب کیا کیا جا سکتا ہے یہ ذرا تھوڑا سا ذرا زیادہ ہے کہ اگر آپ ریسزم اور اس طرف آگئے ہیں کیونکہ یہ کافی سنسیٹیف ٹ ٹاپک بن چکا ہے پوری دنیا میں تو خیر اب انہوں نے آئی پیل کی جو تعریف کی ہے وہ اس کے اوپر اگر آئیں تو آئی پیل نے واقعی اپنے آپ کو بہت زیادہ بہت دی پیسیج آف ٹائم جسے کہتے ہیں کہ چھوٹے سے بچے سے وہ ٹھیک ٹھاک قسم کا طاقتور مرد یہاں جینبان کے بیٹھے میں ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں وہ ٹی ٹونٹی کرکٹ کو ٹی ٹونٹی لیگ کرکٹ کو یہ جس کو کہتے ہیں مثال جو بناتے ہیں وہ یہ ہی ہیں یہ کچھ امپلیمنٹ کر کریں گے وہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے وہ ٹی ٹونٹی کرکٹ میں بھی آپ کو اپلیمنٹ ہوتا وہ نظر آئے گا اور میں لیگ کرکٹ کی بات کر رہا ہوں ان ٹم آف منی آئی پیل نے جتنے پیسے دینے شروع کیے دنیا کی باقی جتنی بھی لیگز تھی ان کو اپنا خطرے میں لگنا شروع ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے بھی اپنے پیسے بڑھا دیئے اور اس پرٹیکولر ٹائم تک آئی پیل اپنے پلیئرز کو جو بھی جتنے بھی فرنچائزز ہیں ان کے ج مینیجنگ سٹاف ہے کوچنگ سٹاف ایچ اور ایوری تینگ سر آئی پیل سب سے زیادہ پیسے دیتا ہے سب سے زیادہ اس کوئی دوسری کرکٹ کی لیگ ان ٹرمز آف منی آئی پیل کے پاس نہیں پھڑکتی ہاں اگر آپ سپورٹس کی بات کریں تو پھر دنیا میں کئی دوسری ایسی سپورٹس ریلیٹڈ لیگز ہیں جہاں پر پلیئرز کو بہت زیادہ پیسے دیے جاتی ہیں لیکن پھر اس سے آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی جن آئی پیل اس کا مطلب صرف کرکٹ کی سب سے ٹاپ پریمیر لیگ نہیں بنی یہ اس پرٹکولر ٹائم میں پوری دنیا میں جتنی سپورٹس کھیلی جاتی ہیں ان کے جتنے بڑے بڑے ایونٹس ہیں یہ ان کا جا کر مقابلہ کرنا شروع ہو گئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے سترہ سال ہو چکے ہیں سترمہ ایڈیشن چالو ہے آئی پیل کا تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ان کا ذرا اگر سٹارٹ دیکھیں تو وہ پھر ایک چھوٹے سے لیول سے انہوں نے سٹارٹ کرنا شروع کیا کیونکہ اس پرٹکولر ٹائم میں اتنا فلکس تھا نہیں انٹرنیشنل کرکٹرز بڑے بڑے نام انیشلی آتے ساتھ ہی نہیں جڑ گئے تھے دے ٹک ٹائم آہستہ آہستہ سب سے لیٹ تو میرا خیال ہے یہ انگلینڈ اور آسٹریلیا کے پلیئرز آنا شروع ہیں باقی آہستہ آہستہ ان کا پارٹ بندے گئے جیسے جیسے آہ ویسٹ انڈیز والے تو آپ کو پتہ ہے وہ تو بیسی ٹی ٹونٹی کے بادشاہ ہیں وہ تو کہیں پر بھی ٹی ٹونٹی لیگ ہو تو وہ تو پہنچ جاتی ہیں تو سیم و ایپی ایل وہ اس طرح سٹارٹ ہوا بیسٹ انڈیز نے ڈومینیٹ کیا ایکس کرکٹرز جو تھے تھوڑے جو ابھی بھی کرکٹ کھیل سکتے تھے انہوں نے آگر ڈومینیٹ کرنا شروع کیا پھر ایپی ایل کا جیسے کہتے ہیں مینگنیچوڈ بڑھتا چلا گیا بیدی پیسی آف ٹائم ہر سال آنے کے بعد ایپی ایل ترقی کرتا چلا گیا پیسے بڑھتے چلے گے پیسے بڑھتے چلے گے اور پھر ایک لیول ایسا آیا کہ اتن لیگ مس کرتے ہیں تو ہم دور اپنا ٹھیک ٹھاک قسم کا فائننشل لاؤس کر رہے ہیں پھر آئے سر یہ دنیا کے بڑے بڑے جتنے پلیئرز ہیں اور اس پرٹیکلر ٹائم میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آئی پی ایل کوئی بڑا پلیئر نہ کھیل رہا ہو جس کو آفر ملتی ہے سر وہ پہنچ جاتا ہے اور آپ اس ایک لیگ کی ڈومیننسی چیک کریں کہ یہ لیگ مارچ اپریل ان منس میں کھیلی جاتی ہے پوری دنیا میں مارچ اپریل میں آپ کو کوئی کرکٹ نہیں ہ ہوتی بھی نظر آئے گی میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بات کر رہا ہوں لوگل کرکٹ کی نہیں انٹرنیشنل کرکٹ آپ کو پوری دنیا میں نہیں ہوتی بھی نظر آئے گی پوری دنیا میں آپ کو کوئی اور ٹی ٹونٹی لیگ کرکٹ نہیں ہوتی بھی نظر آئے گی چتنی بھی لیگز ہیں ان کا یہی ہوتا ہے کہ یہاں تو آئی پی ایل سے پہلے فینش ہو جاؤ یا آئی پی ایل کے بعد کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ آئی پی ایل کے ساتھ اگر ڈیٹس ٹکرائیں گی نا تو آپ کی ل کبھی بھی نہیں اٹھ پائے گی اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ یا تو آئی پیل سے پہلے مقالبت ہیں اپنے سارے کامشاہ یا آئی پیل کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں آپ اس میں دیکھ لیں اب بی بیل دیکھ لیں ایسے ٹونٹی دیکھ لیں سی پیل دیکھ لیں بی پیل دیکھ لیں پی ایس ایل دیکھ لیں یہ پانچ چار پانچ چھے لیگز آئی پیل سے پہلے لائن وار ہوتی ہیں لائن بار جیسے کہتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جیسے ہی یہ ختم ہوگی تو پھر مارچ اپکل تو بک ہے بھائی وہ پی ایس ایل او ساری آئی پیل کے لیے بک ہے دوسرا کچھ نہیں کھیلا جائے گا اس وجہ سے یہ یہ جو پانچ چھے لیگز ہیں یہ آئی پیل سے پہلے ختم ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد آئی پیل کے بعد پھر ڈیفرنٹ اور دنیا بھر میں لیگز شروع ہو جاتی ہیں آہ دی ہنڈرڈ شروع ہونے والی ہے ہے پھر وہ ٹی ٹونٹی بلاس انگلینڈ کے اندر وہ ہوتا ہے اور پھر کچھ ہی ٹائم بعد پھر یہی بی پی ایل بی بی ایل ایس ای ٹونٹی وہ پھر ان کا سرکٹ شروع ہو جاتا ہے تو آئی پی ایل کا جو ونڈو ہے نا اور یہ آئی پی ایل کی طاقت ہے بھائی وہ اتنے پاورفل ہیں کہ وہ اپنی ونڈو میں کوئی اور کرکٹ نہیں ہونے دیتے آپ اندازہ کریں کیا لوکل تو کیا انٹرنیشنل اس کے لئے وہ پیسے انٹرٹینمنٹ ہے شوگل مل ہے قولیٹی آف کرکٹ ہے there is so much in ائی پی ایل so much in ائی پی ایل کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو ای پی ایل میں نہیں نظر آتی کوئی ایک کرکٹ کی بات کوئی ایک کرکٹ کی ایسی چیز جو کہ آپ کو دنیا بھر میں کہیں اور نظر آتی اور ائی پی ایل میں نظر آتی اور نہ آپ کو ائی پی ایل کے اندر کرکٹ کا ہر جسے کہتی ہیں انگریڈینٹ ملے گا ہر انگریڈینٹ تو پھر اسی دنیا کی سب سے بڑی کرکٹ کی لیک ہے دنیا کی سب سے بڑی سپورٹس لیگز میں سے ایک ہے بھئی آپ میند کی ہے نام بنایا ہے کیا کر سکتے ہیں انجوائے کریں آپ بھی آئی پی ایل چل رہا ہے میں آج دیکھو انجوائے کرو اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال رکھنا ڈیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آت